راہل گاندھی کے گڑھ وائناٹ جہاں جہاں سے راہل گاندھی سانسد ہیں وہاں آخرکار پریانکا گاندھی وادرا پہنچیں اور وہاں پر انہیں جس طرح کی پرتکریاں مل رہی ہے دوستوں اس سے سپش ہے کہ راہل کا بھوش کم سے کم اس سیٹ پر پوری طرح سے سرکشت ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا نظارہ دکھانا چاہوں گا دیکھئے کس طرح کی پرتکریاں پریانکا گاندھی وادرا کو وہاں پر مل رہی ہے مل رہی ہے اور پریانکا گاندھی وادرا جنہوں نے کل ہی بانگلورو کی زمین سے پردھان منتری ناریندر موڈی پر سیدھا حملہ بولا تھا منگل سوتر کے مددے پر جس سے پوری کی پوری جو بی جے پی کی پرانالی وہ پوری طرح سے ہل گئی ہے آج انہوں نے ایک نیا نام دیا ہے پردھان منتری ناریندر موڈی کو انہوں نے پردھان منتری کو مہنگائی مان بتایا ہے ایک بار پھر پریانکا گاندھی وادرا کے شبد بھاجپا کو چوب رہے ہیں اور یہ تیر سیدھا نشانے پر لگ رہا ہے سنیے پرانکا نے کیا کہا آپ کی سب سے بڑی سمسیاں ایک کیا ہے مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے صحیح بات ہے یہ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں سب سے زیادہ بوجھ آپ اٹھاتی ہوں جب مہنگائی بڑھتی ہے سب سے زیادہ سنکٹ آپ پہ ہوتا ہے جب کچھ کھریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے بچے بیمار پڑتے ہیں علاج کے لیے پیسے چاہیے ہیں بچوں کے فیز کے لیے پیسے چاہیے ہیں تو چاہے سب جتنے بھی بڑے ہیں گھر میں چاہے سب نوکری کر رہے ہوں سب کسی نہ کسی طرح سے روزگار پانے کی کوشش کر رہے ہوں جگار سے کسی طرح سے مہنت کر رہے ہوں تب بھی پورا نہیں ہو رہا ہے پیسہ پیٹرول مہنگا ہے ڈیزل مہنگا ہے مٹی کی تیل مہنگی ہے سونا 73 ہزار تک چلے گیا چاندی 90 ہزار ہے گیس سلنڈر کا دام کہاں کہاں پہنچ گیا ہے ہر چیز کا دام بڑھ گیا ہے کچھ آپ کو سستہ نہیں مل رہا ہے کس طرح سے آپ اس جیون کو جی رہی ہیں کس طرح سے آگے بڑھ پا رہا ہے پریوار یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی مشکلوں کا آج آپ سامنا کر رہی ہیں آج چاہے کشان ہو چاہے شرمک ہو چاہے میری بہنیں ہو چاہے کوئی میڈل کلاس کا ہو سب کے لیے مشکلیں بڑھ رہی ہیں اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دس سالوں میں کہ مہنگائی بڑھتی چلی گئی ہے لیکن آپ کے لیے روزگار بنانے کا کام نہیں ہوا ہے تو موڈی جی کے اس دس سال کے راج میں آپ کو ملا کیا اگر آپ اپنے جیون کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جیون میں ترقی آئی آپ کو ایک ایمیج دکھائی گئی روز دکھائی جاتی ہے ٹی وی پہ سوپرمن کی ایمیج ملے آپ کو مہنگائی من ملے آپ کو مہنگائی من ملے آپ کو مہنگائی من تو جیسے میں نے کہا دوستوں زبردست پرتکریہ مل رہی ہے پریانکا گاندھی وادرا کو اور ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے یہ دو فیکٹرز کا کامبینیشن ہے دوستوں ایک طرف پریانکا جو سیدھا سمپرک کر رہی ہیں ان تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھا سمپرک جنتہ سے کر رہی ہیں اور ایک بار پھر وہ اپنے شبدوں کے ذریعے بطور وقتہ کہیں زیادہ سوابھاوک دکھائی دیتی ہیں میں اب آپ کو فل سکرینز پر دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے وہ روڈ شو کر رہی ہیں جنتہ سے روبرو ہو رہی ہیں موسیقی اور جہاں تک پردھان منتری ناریندر مودی پر حملہ کرنے کی بات ہے دوستوں وہ چار مورچوں پر حملہ کر رہے ہیں دوستوں سب سے پہلا مورچہ مہنگائی کا اور میں ابھی ابھی آپ کو سنا چکا ہوں انہوں نے پردھان منتری ناریندر مودی کو مہنگائی مین قرار دیا ہے دوسرا مدہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کس طرح سے سمویدھان کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے پردھان منتری سمویدھان کو بدل دینا چاہتے ہیں اور اس سے کیا نقصان ہونے والا ہے تیسرا مدہ جس پر پریانکا گاندی بادرا گھیر رہی ہیں پردھان منتری کو وہ ہے بھرشتاچار اور یہاں پر سیدھے طور پر گپت چناوی چندے کا ذکر کیا جا رہا ہے اور چوتھا مدہ جس پر پریانکا گاندی بادرا انہیں گھیر رہی ہیں وہ یہ کہ پردھان منتری کس طرح سے مددوں سے بھٹکا رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جانتا کس سوالوں کا جواب نہیں ہے اس لیے وہ بار بار مددوں سے بھٹکا رہے ہیں سب سے پہلے دوستوں آئیے سنتے ہیں کہ پریانکا گاندی بادرا نے سمویدھان کے مددے پر کس طرح سے سیدھا کرارا پرہار کیا ہے پردھان منتری ناریندر بودھی پر سنتے ہیں ہر ستر پر لوگ کنٹر کو کمزور کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں آپ کے ادھکار کمزور کیا جاتے ہیں آج سمویدھان بدلنے کی بات ہو رہی ہے سمویدھان بدلنے سے کیا ہوگا آپ ہی کے ادھکار کمزور ہوں گے آپ ہی کی مضبوطی کم ہوگی کیونکہ سمویدھان کے تحت اس دیش میں ہر انسان کو چاہے وہ مہلا ہو پرش ہو کسی بھی جاتی کا کسی بھی دھرم کا ہو چاہے وہ کسان ہو چاہے پردھان منتری ہو سب کو سمان ادھکار ملتا ہے شاید اس دیش میں پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ چناؤ سے پہلے دو دو مکھے منتریوں کو گرفتار کیا گیا ہے کسی ایک سب سے دیش کی سب سے بڑی پارٹی کے بینک اکاؤنٹ بند کیے گئے ہیں اور پورے وپک سے پہ ایک بھینکر حملہ ہو رہا ہے پردھان منتری صبح سے شام تک یہی کہتے رہتے ہیں کہ پوری دنیا بھرشت ہے سارے نیتہ بھرشت ہے صرف بہی ایک ایماندار اور پاک ہے اور اس کی وجہ کیا ہے دوستوں اس کی وجہ صاف ہے کیونکہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے کئی نیتہ چناؤی منچ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک بار ہمیں چار سو سیٹے دے دو ہم سمویدھان بدل دیں گے اور یہ اکہ دکہ نیتہ نہیں ہے اب تک کم سے کم آدھا درجن نیتہ جو سانسد رہے ہیں ان کے بیان سامنے آ چکے ہیں پردھان منٹری آمید شاہ بے شک کہہ رہے ہوں کہ ہم سمویدھان نہیں بدلیں گے مگر ظاہر سے بات ہے یہ سوچ ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیونتم کارکرتہ میں ہے کہ ہمیں چار سو سیٹے ملیں گی اور ہم سمویدھان بدل دیں گے اور اس کے ذریعے پریانکہ گاندھی وادرا جس اہم مددے پر وار کرتی ہیں وہ ہے آرکشن اور آپ نے دیکھا ہوگا چاہے پریانکہ ہوں راہل تیجسوی یا کھلیش سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آرکشن کو ختم کرنے کی سازش ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کے علاوہ بھرشتا چار جی ہاں پردھان منٹری نارید مدی لگاتار کہتے رہے کہ میں بھرشتا چار کے خلاف گارنٹی ہوں وہ لگاتار یہ کہتے رہے کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا مگر پریانکہ کہتی ہیں کہ بھرشتا چار کے معاملے پر پردھان منٹری پوری طرح سے ایکسپوزڈ ہیں اور گپت چھناوی چندے نے پردھان منٹری کی ایک طرح سے پول کھول کر رکھ دی ہے سنیوں کیا کہہ رہے ہیں پردھان منٹری صبح سے شام تک یہی کہتے رہتے ہیں کہ پوری دنیا بھرشت ہے سارے نیتا بھرشت ہے صرف بہی ایک ایماندار اور پاک ہے لیکن کچھ سمیں پہلے انہوں نے ایک سکیم بنائی الیکٹورل بانڈز کی سکیم جس کے تحت جو بھی راجنی تک دل کو چندہ دے رہا تھا اس کا نام گپت رہتا تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غلط سکیم ہے اس کو پاردرشی بناو جس نے جس کو چندہ دی ہے اس کی لسٹ نکلنی چاہیے تو پہلے تو سرکار نے منع کر دیا کہ لسٹ نہیں مل رہی ہے پھر سپریم کورٹ نے ڈاٹا تو وہ لسٹ نکلی اور جب لسٹ نکلی تو نرندر موڈی جی کی بھاج اپا کی پوری اصلیت اس دیش کے سامنے آ چکی ہے چندہ کی سکیم نہیں تھی یہ وسولی کی سکیم تھی جس جس نے چندہ دیا اس کی ایک انو کی کہانی تھی کسی پہ چھاپا مارا چندہ لیا چھاپے بند کسی پہ کیس ڈالے چندہ لیا کیس بند کسی نے کووڈ کی ویکسین بنائی اس نے چندہ دیا کسی نے وہ گجرات کا پل بنایا جو ٹوٹ کر گر پڑا اس نے بھی چندہ دیا کسی ایسی کمپنی نے چندہ دیا جس کی ڈیڑھ سو کروڑ تک کے تقریباً منافع ہے اور چندہ دے رہے ہیں گیارہ سو کروڑ کے پوری طرح سے کالے دھن کو سفید کرنے کی سکیم ہے یہ اور بھاج اپا نے تو اتنا مزاک سمجھ رکھا ہے وہ سوچتے ہیں کہ کچھ بھی کر لیں گے پبلک کو پتا نہیں چلے گا ایک پوری سرویس جیسے آپ جاتے ہیں لانڈری سرویس میں فل سرویس دیتے ہیں واشنگ مشین ہے اس میں کالا تھن ڈالو سفید نکلتا ہے منی لانڈرنگ کی مشین ہے سٹین ریموول کی سرویس مل رہی ہے کسی کو بھرس کہتے ہیں کہتے ہیں اس نے ہزاروں کروڑوں کا کیا ہے گھوٹالا بھاج اپا کو جوائن کرتا ہے جس دن جوائن کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اماندار آدمی ہے دوسروں اپنے بات پر گوھر کیا ہوگا جب چنانوی کیامپیننگ شروع ہوئی تھی تب پردھان منتری کانگریس کے گھوشنا پتر پر حملہ کر کے کہہ رہے تھے اس میں مسلم لیگ کی چھاپ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے مسلم مٹن مچھلی اس کے بعد آ جاتا ہے انہیرٹنس ٹاکس یعنی کی پردھان منتری بار بار مددوں کو بدل رہے ہیں گول پوسٹ بدل رہے ہیں کبھی ویدیشی سازش آ جاتی ہے کبھی مجھے مارنے کی سازش آ جاتی ہے اور بار بار ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں یعنی کی گول پوسٹ بدل رہے ہیں مددوں کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں پریانکہ یہی چنانوی پردھان منتری کو دے رہی ہیں کہ مددے پر آئیے مددے پر چنانو لڑیے آخر پردھان منتری اس بات سے کیوں بھبر آ رہے ہیں سنیے کیا کہہ رہی ہیں پریانکہ اتنی مہنگائی ہے اتنی بڑی بڑی سمسی آئے ہیں تمام بچے بے روزگار گھوم رہے ہیں آپ نے محنت سے پڑھایا شکشہ دلوائی اتنی بڑی سمسی آئے ہیں اور اتنی چھوٹی چھوٹی ستر کی باتیں ہو رہی ہیں سارے نیتا بھاج اپا کے آپ کے سامنے آ کر ایسی عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں دن رات سوچتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے نہیں آپ پڑھیں گے نہیں کی کونسی پارٹی کیا کہہ رہی ہے کیا ہو رہا ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ تے کریے یہ آپ کا چناؤ ہے کتنے چناؤ ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم کر کے آپ لڑوائیں گے آپ تے کریے اور آپ کیا یہ چناؤ بہنگائی بے روزگاری شکشہ سواست پہ نہیں لڑانا چاہتے آپ تے کریے آپ کو کیسی راجنی تھی چاہیے نیتک راجنی تھی کی ناٹک کی راجنی تھی ستہ کی راجنی تھی کی ستھی کی راجنی تھی پروکار چاہیے آپ کو یا اہنگار چاہیے یہ تے کریے روز صبح سے شام تک آپ پورا اپنے سامنے ناٹک دیکھتے ہیں سرکار یہ توڑی جاتی ہیں پیسے کھلائے جاتے ہیں ویدھائکوں کو ساری چیزیں سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں میڈیا دنڈوٹ ہو کے کہتی ہے کہ دیکھئے موڈی کا ماسٹرز ڈروک موڈی جی نے کیا کوئی اور نہیں کر سکتا سارے گلت کام ہو رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں آپ چپ ہیں وپکس چیکھ رہا ہے چلہ رہا ہے وپکس پر دباو ڈل رہا ہے میڈیا پر دباو ڈل رہا ہے نیایالےوں پر دباو ڈل رہا ہے جتنے بھی سنسطان بنے تھے آپ کے ادھکاروں کی رکشہ کے لیے سب دبائے جا رہے ہیں ہم لڑ رہے ہیں آپ کب لڑو گے میں موڈی جی کو چنوٹی دیتی ہوں اس چناؤ کو مہنگائی بے روزگاری شکشہ کی سوویدھائیں سواس کی سوویدھائیں پر لڑ کے دیکھیں ان دس سالوں میں کیا کیا ہے آپ کے لیے کونسی ترقی لائے ہیں آپ کے جیون میں یہاں کھڑے ہو کر یہ بتائیں اور میں آپ کو چنوٹی دیتی ہوں اس دیش کی جنتہ کو کہ آپ جاگو جاگرک بنو مانگو اپنا حق اپنے ادھکاروں کے لیے لڑو اور اس چناؤ کو اپنے بارے میں بناؤ اس میں دو رائے نہیں ہیں دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آپ کو اسی منچ پر تین مثال دیتی پشمی اتر پدیش کے سہارنپور میں کس طرح کی پرتکریہ پریانکا گاندھی وادرا کو ملی تھی یہ تسویر اپرتیاشت تھی پشمی اتر پدیش میں پھر پریانکا جاتی ہے بانگلورو اور بانگلورو میں بھی انہیں ویسی ہی پرتکریہ ملتی ہے اور پھر وائناڈ یعنی کی اتر سے لے کے دکشن اور اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا ہیماچل پردیش میں جو کانگلیس کو جیت ملی تھی تب پریانکا گاندھی وادرا کا سب سے بڑا کردار مانا جا رہا تھا کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہے راحل گاندھی بھارت جوڑو یادرہ پر تھے اور پریانکا گاندھی وادرا جو ہیں ہماچل پردیش میں پارٹی کی طرف سے چناؤی کیمپیننگ کر رہی تھی اور محلہ ووٹرز میں ان کا خاصا جو ہے پربھاو دیکھا گیا رجحان پریانکا کی طرف بڑھا اس بار بھی لوگ سبھا چناؤو میں پریانکا جہاں جہاں جا رہی ہیں انہیں اسی طرح کی پرتکریہ مل رہی ہیں جو سوال میں بار بار کہتے رہتا ہوں کہ کیا پریانکا گاندھی وادرا گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہیں بڑا سوال یہ کہ جنتا انہیں دیکھنے کیوں آ رہی ہے کیا محض اتسختہ ہے محض کیریوسٹی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اور جب ووٹ دینے کی باری آئے گی تو کیا ہندو خطرے میں ہے اس مدبے پر ووٹ دے دیا جائے گا یہ تمام سوالات ہیں دوستوں چار جن کو اس کا جواب مل جائے گا مگر یقینا پریانکا گاندھی وادرا نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ راجنیتی میں گمبھیر دستک دے رہی ہیں مگر بات یہاں ہی رکھتی بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ یا تو وہ امیٹھی سے یا رائے بریلی سے چناب لڑیں بار بار یہ خبر آتی ہے کہ پریانکا گاندھی وادرا جو ہیں وہ سیف سیٹ سے چناب لڑنا چاہتی ہیں سرکشت سیٹ سے چناب لڑنا چاہتی ہیں چنابوں میں کچھ سرکشت نہیں ہوتا ہے چنابوں میں مقابلہ ہوتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح کی ارجا ان کی چنابی سبھاؤں میں دکھائی دے رہی ہیں اسی طرح کی ہمت وہ چناب لڑنے میں بھی دکھائیں گی اور امیٹھی یا رائے بریلی سے جو گاندھی پریبار کا گڑ ہوا کرتی بھی وہاں سے وہ لڑیں گی اور اس سے بھی بڑی بات دوستوں اگر وہ بنارس سے پردھان منتری کو چنوٹی دے سکتی ہیں تو کیا کہنا اب اصدار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار سوطنطر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستوں اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گے تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے